موسیقی جس کے قیدار ہی بھلا دیے جائیں وہ کہانی کہانی نہیں ہوتی اور روایت کا تعلق کہیں سے بھی ہو یہ پرانی نہیں ہوتی منگول افوائٹ سے جڑا ایک ایسا پکوان جو صدیوں پرانا ہے لیکن یہ کس انداز سے یہاں پروسہ جاتا ہے یہ آپ کو دکھانا ہے ڈی اے جے فیز ایٹ کے علاقے میں یہ روف ٹاپ ریسٹورنٹ میجک ہات پوٹ کے نام سے مشہور ہے کچھ نئی کی تلاش ہے تو ہمارے ساتھ رہنا تو ضرور ہے تلسماتی محول اور سرد ہواوں نے جادو جگہ رکھا تھا اور ان لوگوں نے بھی بیٹھک کو خوب سجا رکھا تھا ڈیم لائٹس، دھیمی سی موسیقی اور شہر کا خاموش منظر کہ دل فریب احساس پیوست ہو رہا تھا روح کے اندر ان مناظر نے ہماری طبیعت کو سرفراز کیا اسی احساس کے ساتھ ہم نے ذائقوں کے سفر کا آغاز کیا تو آج ہماری ذائقوں کی ریل گارڈی جیس پلیٹ فرم پر رکھی ہے اس کا نام ہے میجک ہات پوٹ میجک ہات پوٹ از ای فائن ڈائن ریسٹورنٹ اور کچھ ذائقیں کچھ روایتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی اپنے خطے سے جڑی نہیں ہوتی لیکن کسی نے کسی خطے سے ان کا تعلق ہوتا ہے تو ہوت پوٹ بھی ایک ایسا کزین ہے ایک ایسا آئیڈیا ہے جو کہ منگولز کی جاتے جو منگول واریئرز ہوتے تھے اور ان کے ہارسمن ہوتے تھے وہ دورانی جنگ جب بھی کھانے کا وقفہ ہوتا تھا تو وہ اپنے سٹیل کے ہیلمٹس میں یا جو برطن بھی ان کے پاس ایویلیبل ہوتا تھا اس کو چڑھائے کرتے تھے آگ پر اس میں سوپ تیار ہوتا تھا جو میل ہوتی تھی وہ تیار ہوتا تھا چاروں طرف لوگ بیٹھ جاتے تھے آگ کی گرمائش بھی لیتے تھے اور میل کو بھی انجوائی کرتے تھے اسی concept کو پاکستان میں لایا گیا ہے کس طرح ساری چیزیں ایمپلیمنٹ ہوئی ہیں اور کیسے serving ہو رہی ہے کیا مینیو ہے یہ جانیں گے ہم زبیر بھائی سے زبیر بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں مجھے بتائیں کہ کتنے عرصہ ہو گیا اس ریسٹران کو اور کیا مینیو میں آپ کی ڈائیورسٹی ہے ہمارے ریسٹران کو پہکستان میں ہمارے میں پر آئے ٹرانچی چندر اور کیسے آپ کی مینیو میں ہمارے چیزیں ہیں بتائم چیزیں ہیں ٹراؤن ہے چینیز موڈن ہے ڈیکرین شیخاہ ڈمپلنگ ہے ڈیوٹ ڈمپلنگ ہے اور مسیلوم ڈک چوائ ڈیوڈ کون اگر زبردہ جو بیگ ایڈیا ہے جو मین کونسیپٹ ہے کے آپ کی میل آپ کی ٹیبل پر تیار ہو رہی ہے وہ ویورز کو بتائیں آپ جب آپ میں یہاں پر آپ کی دکھاتا ہوں اگر آپ وہاں آئے تو یہ کہ ہمارے سوپ ہوتا ہے جو سپائیسی اس پر بروج ہے اس کا نام ہوتا ہے منگولین بروج اور ایک ہوتا ہے چائنیز بروج تو ہمارا جو فیمس ہے وہ منگولین بروج ہے جو سپائیس لے ویلے اس میں اے بی سی کے لئے آپ کل نارمل اور بلکل لو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ریسوانٹس میں جاتے ہیں تو آپ آرڈر کرتے ہیں اور آپ کی میل جو ہے وہ تیار ہو کے آپ کی ٹیبل پر سر ہو جاتے ہیں but this is something ڈیفرنٹ اور یہی ان کا جو ہے وہ اس پی ہے پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کی میل آپ کی ٹیبل پر تیار ہوگی ہوتپورٹ وہاں موجود ہے اس میں ساری چیزیں ایڈ کی جائیں گے آپ کے سامنے وہ جو ہے وہ میل تیار ہوگی اور آپ اس کو انجوائے کریں سو آگے کے مناظر کیسے ہیں زائقہ کیسا ہے ایمیانس کیسا ہے آپ کی ٹیبل پر ہی ہی نا سارے چیزیں تیار ہوگی یہ سارے انگریڈینٹ سے ساتھ کیسے ہیں جاتے ہیں یہ دیکھیں اچھا یہ میں بتا دوں آپ کو یہ ہوت پوٹ ہے اس کے نیچے فلیم چل رہا ہے اور یہ آپ کی ٹیبل پر ہی جو ہے نا سارے چیزیں تیار ہوں گی یہ سارے انگریڈینٹس ہیں جو سرک کی اجاتے ہیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بھی دکھا دیتا ہوں بیجیز بھی موجود ہیں سوسیجز جی ہیں تو ٹائپس آ سوسیجز ہیں اور پیو سٹیکس ہیں سلامی ہیں چکن سلامی ہیں نوڈلز موجود ہیں گروکلی ہے کالی فلاور ہے بیجیز ساری موجود ہیں اور یہ ڈیفرنٹ قسم کی انگریڈینٹس ہوتے ہیں اور بروڈز بھی دو قسم کی ہوتے ہیں ایک سپائسی ہوتا ہے ایک سپائسی ہوتا ہے منگولین ایک چائنیز ہے تو دو قسم کی ہوتے ہیں اس میں یہاں پر آپ کے ٹیبل پر سرف کر دیا جاتا ہے اب آپ اپنی چوائس سے اس بھی چیزیں ایڈ اپ کرتے جائیں اور اس کو تیار کریں اور اس کے بعد انجوا کریں تو بھے آفٹر ایڈنگ ڈمپلنگز نوڈلز یہاں پر پوٹیٹوز آگا ہے پوٹیٹوز ہم خود ایڈ کر رہے ہیں ریکویسٹ کر کے کہ بھائی چھوڑا سا کام ہم بھی تو شہیدوں میں انگلی کٹوا کے نام لکھوا ہے یہ دیکھیں جی پوٹیٹوز میں ایڈ اپ ہوگا ہے اور یہ دیکھیں آپ بروڈ کے ساتھ کتنی زبردست کلر آرہا ہے سب چیزوں کا نمپلنگز کا اور یہ کیونکہ سپائسی ہے تو اس کا کلر آپ کتنا وائبرینٹ آرہا ہے بہت عبدس لگ رہا تو اس میں تھوڑا سے اور پوٹیٹوز جو ہے وہ ہم ایڈ اپ کر دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے ڈپ کر دیتے ہیں تاکہ یہ تیار ہو جائے ساتھ میں یہاں پر کیریٹس بھی ہیں اور جب یہ تیار ہوگے ریڈی ہوگا تو پھر آپ اس کا لکھ دیکھیں here comes the moment جس کا انتظار تھا یہ دیکھیں آپ hot pot کھل چکا ہے اور اس کے اندر سٹینڈر کی ذریع ہے یہ دیکھیں آپ ڈمپلنگز وہ ڈمپلنگز وہ نوڈلز جو ہمارے سامنے ہماری ٹیبل پر ہم نے خود تیار کیے ہیں اب دش آؤٹ ہو رہے ہیں بول میں اور اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے کتنا وائبرینٹ آیا ہے اور جو اروما اس میں سے آ رہا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں صرف بتائی سکتا ہوں فیل نہیں کروا سکتا لیکن this is too good بہترین یہ دیکھیں آپ یہ میرے بول میں بھی ڈمپلنگز اور نوڈلز پترنے لگے ہیں یہ مانگولین بھولت ہے یہ تھوڑا سا زیادہ سپائسی ہوتا ہے اور اس کی جو اروما وہ بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی نیکس لیویل سپائس ہے وہ تو ٹیسٹ کر گئی پتہ چلے گا تو ہم نے ڈیش آؤٹ کروا لیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا کا کلوز اپ لوگ دکھا دیتا ہوں میں تھوڑا سا اس کا کلوز اپ لوگ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کیا زبردہ اس کا کلر آیا ہے یہ آپ کی اپنی سرونگ ٹیبل پر تیار ہوا ہے آپ کے سامنے اور آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں ورہی ہیں سو ٹیسٹ یہ دیکھیں آپ ویڈ ساوس ممممممممممممممممممممممممممممممم اچھا میں میں اتنا سا دھا ایک اسپیک نکر رہا تھا یہ بہت زیادہ سپائسی ہے تو اپو آپ سے سپائس لیویل تو ہم تو خیر کراچی گئے رینے ہیں مسالہ ہماری رگوں میں دورتا ہے تو یہ مجھے بڑا پسند آیا ہے بڑا چٹ پٹا سا اور بڑا سپائسی سا آئی ہے اور اب باری ہے نوڈلز تو وڈینڈ these are not those normal نوڈلز جو مارکٹ میں ملتے ہیں گھر میں مستعمال کرتے ہیں وہ نہیں ہیں ان کے سپیشلی چائنیز چائنہ سے امپورٹیڈ نوڈلز ہوتے ہیں جو کا جس کا فلیور بہت ہی امتیازی اور بہت ہی الگ قسم کا ہے اور ایک سپون ایک بیٹم بناتنے ہیں نوڈلز ساوس اور دمپلنگ کے ساتھ بہت ہی الگ وقت سو اسپائسی اور جو انگریڈینٹ کرنے ہیں کمال کے ساتھ تو دیتے ہی ایک دوستی دیکھ دے دیتے ہی ایک دن پتا ہے بڑے سلیک انداز سے تیار کیوئی چکن ہے جو کہ اس میں دیکھیں آپ پورٹ میں ایڈ کر دی گئی ہے اور اپنے در میں یہ تیار ہوگی تو چکن بھی اس کے ساب انجوائی کریں سو ہیر کمزا سیکنڈ شیفٹ اور یہ دیکھیں آپ سیکنڈ شیفٹ تیار ہوگی اس میں ڈمپلنگ ہیں پوٹیٹوز ہیں چکن پیسز ہیں اور نوڈلز ہیں تو ہم اس کو بھی ریش آؤٹ کرتے ہیں اور ٹرائے کرتے ہیں پہلے تو بہت ہی سپائیسی لگ رہا تھا مید یہ ہے کہ ابھی بھی سپائیسی ہوگا ایک چکن پیس لے لیا پھر کمزا پوٹیٹو اور تھوڑے سے ہم نے جو ہے وہ اور یہ دیکھیں یہ آگیا تھوڑا سا جو ہے وہ سوپ کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں سوون کی مدد سے بہترین اور اس کو ہم واپسی ڈک دیتے ہیں تاکہ یہ اور ٹینڈر ہو جائے اور چکن آگئی جو کہ ہمارے سامنے ہماری نظروں کے سامنے ہماری ٹیبل پہ تیار ہوئی ہے اور ساتھ نے زندگی میں پہلی دفعہ میں نے کچھ اتنے سارے آئیٹم دیکھ ساتھ خود اپنے آتوں سے تیار کیے اور بڑا دبردست ایکسپیریئنس ہے اور یہ دیکھیں آپ صوف این ٹینڈر پوٹیٹو ایسا سارے انگریڈیڈینٹس ہوئی نا رو ہیں ملہب کوئی میری نیشن نہیں ہوتی ہے لیکن جب وہ بڑا کے ساتھ ملتے ہیں اور بڑا کا جو فلیور ہے جو اس کا ایسنس ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہے ساری چیز ساتھ مل کے بہت کمال کا فیور بنہا رہی ہیں ملہب ایک یونیک ایکسپیریئنس ہے اس سے پہلے کبھی کسی ریسٹ آنٹ میں کسی فوڈ ڈوائنٹ میں ہم نے اس طرح کا جو ہے وہ ایکسپیریئنس کیا نہیں سو دس ایس سامنے چیزیں ہم نے ٹرائی کریں تب کچھ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ جھاڑو پھر چکا ہے اور سوپر ٹیسٹی ہے ملہب ایک یونیک کونسپ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیس وائز بھی اگر آپ دیکھیں ہے تو بہت زبردست ہے دو قسم کے بہت میں آپ کو بتا چکا ہوں ملتے ہیں تو مسٹر آئے آپ لوگ ضرور آئے فیملی کے ساتھ آئے بہترین ڈائنین سپورٹ ہے دوستوں کے ساتھ آنا چاہتے ہیں دوستوں کے ساتھ بھی آئیں ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکر کر دیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اچھی نیو انٹرسنگ اور انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک برورک بہت سانی پہنچ سکیں